اس کے بعد کیا ہوگا صحیفوں کو جب نشر کیا جائے گا لوگوں کے سامنے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد میرے بھائیوں حساب و کتاب شروع ہو جائے گا لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا یہ حساب و کتاب کس طرح ہوگا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر بھی حساب و کتاب کی خسموں کو بھی قرآن حدیث کے اندر بیان کیا گیا تو میرے بھائیو لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا ہم کو دوسری مرتبہ زندہ ہونا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے یہاں پر ہم کو حساب و کتاب دینا ہے اپنے عمال کا تو میرے بھائیو اس کو قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ پر بیان کیا گیا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْ بَيُحَاسَ بُحِسَابَ يَسِيرًا کہ پہلے صحیفوں کو نشر کیا جائے گا پھر اس کے بعد جلد ہی لوگوں کا حساب ہوگا فَسَوْ بَيُحَاسَ بُحِسَابَ يَسِيرًا حساب کی دو قسمیں علماء اکرام نے کی ہے ایک قسم ہے جس کو عرض کہا جاتا ہے اور دوسری قسم ہے جس کو منعقشہ کہا جاتا ہے عرض سے مراد کیا ہے عرض سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بعض مومن بندوں کو جب حساب و کتاب ان کا لے گا تو ان کے اوپر ان کے عمال پیش کرے گا کہ تم نے یہ نیکیہ کی تھی اور تم نے یہ برائیہ کی تھی تو تمہاری برائیوں کو میں معاف کر دیتا ہوں اور تمہاری نیکیوں کو قبول کرتا ہوں تو یہ عرض ہوگا کہ اللہ رب العالمین یہ عرض کرے گے بندوں پر یہ عرض کرے گے یعنی نیکیوں کو پیش کرے گے عمال کو پیش کرے گے اور بندیں اس چیز کا قرار کرتے جائے گے کہ انہوں نے برائیہ کی ہے اور انہوں نے نیکی کی ہے لیکن اللہ رب العالمین برائیوں کو معاف کر دے گے لیکن حساب و کتاب کی جو دوسری قسم ہے انتہائی شدید ہے اور اس کو مناقشہ سے حدیث کے اندر تعبیر کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من نو قشہ فقد عذب کہ جس کا مناقشہ قیامت کے دن ہو گیا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوگا نصر اللہ السلامت و العافیہ تو لوگوں کا مناقشہ بھی ہونے والا ہے بعض لوگوں کا مناقشہ بھی ہونے والا ہے کیا مطلب ہے مناقشہ کا مناقشہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بعض لوگوں پر اعمال پیش کرے گے کہ تم نے یہ برائیہ کی تھی تم نے یہ برائیہ کیوں کی تم نے یہ برائیہ کی میری نافرمانی کی تم نے میری نافرمانی کیوں کی کیا تم کو پتا نہیں تھا اس طرح میرے بھائیوں بعض لوگوں کا مناقشہ ہوگا اور ان کی پکڑ ہوگی تو جن لوگوں کا مناقشہ ہوگا وہ عذاب میں مبتلا ہوگے نصر اللہ السلامت و العافیہ ایک مسئلہ حساب و کتاب کے تعلق سے وہ یہ میرے بھائیوں کہ کیا کافروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا مومنوں کا تو حساب و کتاب ہونے والا ہے کیا کافروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا اس لئے کہ کافروں کو جہنم میں جلنا ہے ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلنا ہے تو ان کے حساب و کتاب کا فائدہ کیا ہے تو میرے بھائیوں اس تعلق سے جو موقف ہے اہل السنہ والجماعہ کا وہ یہ کہ کافروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا کافروں کا بھی حساب و کتاب ہونے والا ہے کافروں کے بھی اعمال ان کے اوپر پیش کیا جائے گے اور پھر ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا ایک مسئلہ حساب و کتاب کے تعلق سے وہ یہ میرے بھائیو کہ کچھ اللہ رب العالمین کے مومن بندے ایسے ہوگے کہ جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا وہ کون لوگ ہوگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر اس کو بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے انشاءات فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت سے سترہ ہزار لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگے وہ کون لوگ ہوگے وہ ایسے لوگ ہوگے جروتیاں ہی کرتے ہوگے اس کے علاوہ وہ لوگ بچگونی نہیں لیتے ہوگے اور داگ نہیں لگواتے ہوگے داگتے نہیں ہوگے اپنے ہاتھوں کو یا اپنے پیروں اور غیرہ کو اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ اور یقین کرتے ہوگے تو یہ ایسے خوشنصیب لوگ ہوگے کہ قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اس کے علاوہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا کیا حساب و کتاب ہوگا یا حساب و کتاب نہیں ہوگا تو اس میں تفصیل ہے اگر حساب و کتاب سے مراد یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا تو اس تعلق سے ان سے پوچھا جائے گا لیکن جو ان کے عامال کی بابت سوال ہے تو میرے بھائیو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا حساب و کتاب نہیں ہوگا یعنی ان کے عامال کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا اس لئے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات معصوم ہے لیکن ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا جیسا کہ نوح علیہ السلام کی بابت حدیث میں مروی ہے کہ نوح علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا ان کے قوم سے پوچھا جائے گا تو ان کے قوم اس چیز کا انکار کر دے گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس چیز کی گواہی دے گی اور امت محمدیہ اس چیز کی گواہی دے گی کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو توحید کو لوگوں تک پہنچایا اپنے قوم تک پہنچایا اور اسی وجہ سے اس امت کو امت وسط کہا جاتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا ایک مسئلہ حساب و کتاب کی تعلق سے وہ یہ کہ سب سے پہلے کس کا حساب و کتاب ہوگا سب سے پہلے کن لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا تو اس تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا نحن آخر الامم وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبْ کہ ہم سب سے آخر میں آنے والی قوم ہیں سب سے آخر امت محمدیہ ہے لیکن فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبْ سب سے پہلے حساب امت محمدیہ کا ہوگا کہا جائے گا کہ کہاں ہے امی امت اور کہاں ہے ان کے نبی اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ ہم ہی آخر ہیں ہم ہی اول ہیں یعنی ہم آخر میں آنے والے لوگ ہیں اور سب سے پہلے ہمارا ہی حساب و کتاب ہوگا تو یہ شرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوگا امت محمدیہ کے لیے کہ سب سے پہلے انہی کا حساب و کتاب ہونے والا ہے اور سب سے پہلے جنت میں بھی یہی لوگ داخل ہونے والا ہے ایک مسئلہ حساب و کتاب کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کا حساب و کتاب ہوگا تو اس تعلق سے ہمارا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہونا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشاعت فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب لوگوں کو دینا ہے حساب و کتاب دینا ہے وہ نماز کا حساب و کتاب دینا ہے پھر حیدیش کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ جس کی نماز درست ہوگی تو اس کے سارے عامل درست ہوگی جس کی نماز اچھی نکلے گی درست نکلے گی اس کے سارے عامل درست نکلے گی اور جو اس نماز کے اندر ناکام ہو گیا ناپاس ہو گیا نامراد ہو گیا تو وہ حقیقی نامراد ہونے والا ہے اور حقیقی ناکام ہونے والا ہے اس کے بعد میرے بھائیو حساب و کتاب حقوق العباد میں سب سے پہلے کس چیز کا ہوگا خون کا ہوگا خون کا حساب و کتاب ہوگا اس کو بھی حیدیث کے اندر بیان کیا گیا تو حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب دینا ہے اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب و کتاب دینا ہے کہ کس نے کس کا خون بہایا اور کس نے کس کو تکلیف دی